دس تاریخ کو رات کے دو بجے جبکہ پولیس کا آرڈر ہے دس بجے کے بعد آپ کوئی لارڈ سپیکر ڈی جے وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا سکتے لیکن رات کے دو بجے بھووی گلی مارکٹ میں جو بھووی گلی وہاں سے ایک پروسیشن نکلتا ہے پروسیشن نکل کر محبس مسجد کے پاس آتا ہے وہاں پر آ کر وہ ایک اس کے الفاظ بھی میں استعمال نہیں کر سکتا ایسے ایک خطرناک الفاظ وہاں پر استعمال کر کے وہ ڈی جے میں بجایا جاتا ہے اس سے ایک خطرناک الفاظ وہاں پر استعمال کر کے وہ ڈی جے میں بجایا جاتا ہے اور سب لوگ اس کو ناشتے ہیں اور اس کے اندر کئی لوگ organisers رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروسیشن کو بی جے بی کے کچھ لوگ لیڈ بھی کرتے ہیں لیڈرز بھی لیڈ کرتے ہیں مینم ملتی سکتے ہیں مینم ملتی ملتی سکتے ہیں اس کے ساتھ سکتے ہیں for emergency and trauma care 24 into 7 at Bale Hill Circle Ring Road گلبرگا بہت بڑا ثبوت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کئی سالوں سے ہمارے بچپن میں بھی گانیش بٹھایا جاتا تھا تو وہاں پر بھجن لگائے جاتے تھے بھکتی گیت لگائے جاتے تھے یونیٹی کا میسیج وہاں پر پہنچا جاتا تھا پرشاد ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا تھا سویٹ ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا تھا اور اس ٹائپ کا ایک ماحول تھا لیکن اب دیکھئے بھجن چھوڑ کر بھکتی گیت چھوڑ کر ایک کمیونل کلاشس کے لیے کمیونل ہارمنی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے دوسری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سانگز پلے کیا جا رہا ہے ڈی جے کے اندر تو دس تاریخ کو رات کے دو بجے جبکہ پولیس کا آرڈر ہے دس بجے کے بعد آپ کوئی لارڈ سپیکر ڈی جے وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا سکتے لیکن رات کے دو بجے بھووی گلی مارکٹ میں جو بھووی گلی وہاں سے ایک پروسیشن نکلتا ہے پروسیشن نکل کر محبس مسجد کے پاس آتا ہے وہاں پر آ کر وہ ایک اس کے الفاظ بھی میں استعمال نہیں کر سکتا ایسے ایک خطرناک الفاظ وہاں پر استعمال کر کے وہ ڈی جے میں بجایا جاتا ہے اور سب لوگ اس کو ناشتے ہیں اور اس کے اندر کئی لوگ اورگنائزرز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پروسیشن کو بی جے بی کے کچھ لوگ لیڈ بھی کرتے ہیں لیڈرز بھی لیڈ کرتے ہیں اور اس میں وہ لوگ نارے بھی لگاتے ہیں تو یہ ویڈیو جیسے ہی ملا مجھے ملنے کے بعد میں نے اس کو ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے گلبر کا پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کیا کہ کیوں اس کے اوپر آپ تک ایکشن نہیں ہوا جبکہ یہ لوگ رولز بریک کیے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک دوسری کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کرنے جیسے سانگز وہاں پر پلے کیے گئے تو میں نے جیسے ہی ٹویٹ کیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پورے ری ٹویٹ کیا اس کے بعد پورا نیشنل تقریباً بہت سارے جنرلسٹ سب لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ری ٹویٹ کیا اس کے بعد وہ ایشو وہاں تک پہنچا اس کے بعد کے اوپر کارناٹا کا پولیس ایکٹ 1963 under section 103 and 31 and IPC انڈین پینل کوڈ 1860 under section 188 and 295 AP آر لوگوں پر یہ کیس بک ہوا ہے اور بھی اس کے اندر لوگ ہیں اس کو آیڈ کیا جائے گا تو میں گلبرگا پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں شکر گزار ہوں اور میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں گلبرگا پولیس کمیشنر صاحب کا جنہوں نے وقت پر اس پر action لیا اور ساتھی ساتھ اس کے بارے میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے جن بی جے پی کے لیڈروں نے اس پروسیشن کو لیڈ کیا ان لوگوں کے اوپر بھی کاروائی ہونا بہت ضروری ہے ایک تو آپ نے organizers کے اوپر action لیا اور جو ڈی جے owner ہے اس پر action لیا لیکن جو پروسیشن لیڈ کیے ہیں ان کے اوپر بھی action لینا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے statement دے کر اس چیز کو کیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر action لے اور جتنے بھی جو لوگ اس چیز کو condemn کیے ہیں اور اس چیز کو issue کو اٹھا کر ایک address کیے ہیں صحیح طریقے سے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور میں demand کرتا ہوں police department سے اور request کرتا ہوں کہ آپ immediately ان لوگوں کو arrest کریں ان لوگوں کو arrest کر کر کڑی سے کڑی کاروائی کرے اور ہمیشہ سے گلبرگا کی جتنی بھی police ہے بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی intellectual police ہے جو ہمیشہ communal elements کو روکنے میں کام کیے ہیں چاہے کسی بھی چیز میں دیکھیں آپ تو گلبرگا ایک امن اور شانتی کا ایک شہر ہے میں ہمارے ہندو brother sister سے بھی یہی کہوں گا کہ آج کل ہمارے festival دوسرے religion کے festival خلاف ہمیں festival نہیں کرنا ہے ہمیں festival ایسے celebrate کرنا ہے جو دوسرے لوگوں کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو یہ ہمارا celebration ہونا بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے hateful elements ہمارے میں ہو یا آپ کے اندر ہو کوئی بھی ہو تو ان لوگوں کو ہمیں روکنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے خلاف بولا بہت ضروری ہے